بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسلنس سکسس وغیرہ دیکھی تھی سیلف مینیمنٹ میں تو یہ بیسکلی وہی چیز ہے جو ہم سارا کچھ پہلے ڈسکس کر چاہیے ہیں کہ یہاں سے لائف مینیمنٹ میں ڈسکس کی تھی تو چونکہ ایک ٹائم مینیمنٹ ساب میں آتا ہے تو اسی لیے ہم دسکس کر چاہیے ہیں آپ کو میں سلائیڈ دکھاتا ہوں آپ دیکھے گھود کہیں گے کہ ساری چیزیں ہم نے کی ہوئی ہیں لیکن آپ کو صرف ایک آرگینائز میں سمجھ نہیں ہے کہ اس کو اب ہم لکھیں یا اس کو ان چیزوں کو کیس کریں وہ سمجھ سکیں تو سرف مینیمنٹ بھی ہمارا دوسرا پر ٹائم مینیمنٹ ٹائم مینیمنٹ مطلوبکہ پروٹائز آپ کا ٹائم مینیمنٹ کیا آتھی ہے کہ اگر آپ ٹائم مینیمنٹ کرتے ہو تو آپовалиک کیا ہو جاتی ہے آپ کا جو ہے اورگنائز ہو جاتی ہے اور پلیننگ ہے تو تین چیزیں جب بھی آپ ٹائم میریمیٹ کی بات کہہ جائے اس کے ڈیفنیٹ جانا چاہے تو آپ بتا سکتا ہے کہ ٹائم میریمیٹ جب ہم کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس تین چیزیں آج پہلی ہمارے پاس پروٹائز اورگنائز اینڈ پلیننگ تو یہ تین چیزیں آج ہم دسکس کرنے والے یہ ساری چیزیں ٹائم میریمیٹ یہ وہی چیزیں جو ابھی آپ کو بتا چکا ہے یعنی کہ ٹائم کو میری کرنا ہر ایک وقت کو ہر ایک کام کو ایک وقت کے ساب سے کرنا تو یہ ہمارے پاس ٹائم میریمیٹ آیا تھا اور ٹائم میریمیٹ کو یہ مزید انہوں نے لکھا ہے لیکن میں آپ کو سیمپل ورڈنگ میں جو بتا چکا ہوں باقی آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں جو بھی کرنا چاہے تو اس کے علاوہ آپ مزید آگے چلتے ہیں اور یہ مارے پاس جو دی میجر تین آرائزنگ فرام دلیکچر لیٹریچر ایک وقت کو بتا چکا ہوں اس لیے آپ وہ چیزیں ساری چیزیں ریپیٹ اور یہ اگر آپ نے پہلے میں میں لیکچر دیکھے ہیں اگر کوئی نیو چیزیں جو میں آپ کو بتاؤں گا صرف ایک اورگنائز میں میں یہ آپ کو پروائیڈ کر اس کے بعد آپ بینیفیز ٹائم میریمیٹ کے ہماری سٹریس جو ہمارے دماغ پہ بوجھتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے مور پروڈکٹیوٹی یعنی کہ جب ہم ٹائم میں ایک سیکوینس میں کام کر رہے ہیں اورگنائز میں مکام ہے تو ہماری پروڈکٹیوٹی میں اضاف آیا تھا جو ہم بڑھا رہے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہی پر لیٹری ورک چین کے ایک اورگنائز میں مورک ہے تو ہمیں ہر ایک کام ایک ہی بار کرنا ہے بار بار ہمیں کام نہیں کرنا پڑا جیسے کہ میں آپ کو ایک پروڈکٹ کی اگزمپل دی تھے اگر آپ نے پہلے پر ٹرولید دیکھے تو آپ وہ دیکھ سکتے کیوں کہ میں ہے اب زبادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا جو پہلے دیکھ سکے انہی کے حساب سے پر منا رہا ہوں تو ایک سیریز چونگا ہے سیریز میں آپ بار بار چیزوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیس فرکشن اینڈ ایشو یعنی کہ آپ کو رکافٹی وغیرہ بھی کام ہاتی ہیں جو کہ ایک ارگنائز ویہ میں آپ کار رہے ہیں اس کے بعد مور فری ٹائم یعنی کہ آپ کے پاس ٹائم بھی زیادہ جو بات چیتا ہے کیونکہ آپ جو ہے ایک سیکومنس میں چاہ رہے اور آپ نے ٹائم کو مینی کی اور ہاتھ بتایا کہ اس ٹائم میں نے یہ کام کرنا ہے تو اس آپ سے چلے نو ویسٹیج آف ٹائم آپ کا ٹائم جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتا گریٹ اپرچونٹی یعنی کہ آپ کو کوئی اور کام کرنے کی بہت اپرچونٹیز بھی مل جاتی ہیں آلاؤٹ جو ٹھنکس ان آدھر ٹھنکس تو یہ مارے پاس یہ ساری اس کے لو ایفٹس آپ کو اس کے گئرے پورٹیشن وغیرہ یہ سارے آپ کو بینیفیٹس ملتے ہیں ٹائم مینیمیٹس مسٹیکس ہم آپ مسٹری غلطیاں کیا کرتے ہیں ٹائم کو مینیمیٹس ملتے ہیں تو سب سے پہلے not having a to do list جیسے کہ میرے آپ کو اس سے پہلے to do list بنا کریں کہ ہمیں ایک to do list بنانے چاہیے جس کے مطابق کوئی بھی ہمیں work کرنا کہیں یعنی کہ self management کے to do list ہونی چاہیے تو اگر ہم جو ہے اب ٹائم مینیمیٹس بھی وہی چیزہ جائے ہیں کہ ہمیں ایک جو ہے اپنی ایک list بنانے نہیں ہے کوئی بھی کام کرنے جو ہے کہ یہ کام ہم نے کرنے اور اس اس ٹائم کا اور ایک priority کے ساتھ سے کرنے ہیں taking too much یعنی کہ ایک ہی چیز کو زیادہ ٹائم دے اور دوسری کو بالکل ٹائم بلکہ سب کو توڑا ٹائم دینا چاہیے being very busy یعنی کہ وہ ہی بات کہ آپ کسی ایک کام ہی مصروف ہو جاتے ہیں no personal goals آپ کو کچھ ذاتی goals ہی نہیں ہوتا تو آپ ٹائم یہ mistake آپ کو کوئی نہ کچھ goal ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کی procrastination وغیرہ ابھی آپ کو یعنی کہ آپ آپ تاہیر کا شکار ہو یعنی کہ time animate آپ کے mistakes جو کہا تو آپ کو تاہیر کا شکار بھی ہے وہ ہے تھا اس کے بعد multitasking multitasking مطلب ہے ایک مفتلی کام کرنا ایک ہی وقت میں زیادہ کام ہو یعنی کہ جیسے میں ابھی یا use کرنا ہوں اپنا laptop ہے یا میں آپ کو سونگ بھی لگائیتا ہوں یہ recording بھی کر رہا ہوں یا tutorial بھی بڑھا رہا ہوں پارٹ بھی رہا ہوں تو یہ سارے multitasking ہوئی آجاتا ہے اس کے پاس failure to handle destructions ہے یعنی کہ جو آپ کی destructions جیسے فیس بک بار سے وغیرہ آپ دو دو گھنٹے یوز کرنے لازے تھے تو آپ یہ بھی mistakes جو ہے یعنی کہ یہ آپ کے time management کرنے میں problems کرتی ہے اس کے بعد no breaks in between یعنی کہ اگر آپ کو کام کرے اس کے بعد اس میں آپ کو break رہی ہے اگر آپ نے پانچ وقت یعنی کہ پانچ کے ٹک آنگے اس میں آدھا گھنٹہ آپ کے پاس break وغیرہ بھی ہو لی ہے infective task یعنی کہ آپ نے time کا جو اس کو organize نہیں کہ not protege یعنی کہ جو important چیزیں ہیں اس کو پہلے کرنا جو less importance کو بعد میں تو اگر آپ یہ نہیں کرتے تو یہ بھی time management میں mistakes میں آتی ہیں اس کے effective اب وہ تو میں نے کوئی simple benefits بتایا تھا لیکن effective time management کے لیے یہ آپ کو لازمی دیکھ رہے ہیں reduction in time stress یعنی کہ جو reduction in stress level یعنی کہ آپ اگر time management آپ نے کیا تو آپ کے جو آپ پہ بوجھ ہوتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ easily کوئی بھی work کا سکتا ہے provides focus on task یعنی کہ آپ نے جو کام جو آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہی کرتا ہے کوئی اور کام نہیں کرتے کیونکہ اگر ایک time میں آپ multiple task پہ فارم کرتے ہیں تو وہ ٹھیک تھا تو ان کے output بھی نہیں ہاتی ہوتا بہت زیادہ یعنی کہ اگر آپ نے ایک کام کیا پھر اس کو آدھے چھوڑ دے پھر چلو گیا کوئی اور کے اس کو بھی آدھا middle میں تو یہ ایسا نہیں منا چاہی بلکہ provide focus on task یعنی کہ اگر time management تو آپ جو کام کر رہے ہیں اسی پہ آپ کا فوکس ہوتا اور وہ کام آپ complete کہتا ہے اس طرح اگر 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 moment ہوتے لئے decrease procrastination وغیرہ یہ آپ کیسے جو ہے procrastination جو تحقیل کا شکار جو آپ کا کام ہو جاتا ہے جہاں ready بتا چکا ہوں میں آپ کو جو سب سے پہلے ٹیٹوریل میں بتایا گیا یہ جیسے ہم نے life management کو تو وہاں ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد gain self confidence یعنی کہ آپ کو ایک confidence آجاتے ہیں confidence مطلب کہ ہر کام آپ نے proper way سے کیا تھا آپ کو آپ confidence کہتا ہے یہ مقام جاتا ہے اور جب آپ کو یہ پاس کوئی کام آپ کو آتا ہے تو آپ بہت کہتا ہے کہ آپ آپ میں confidence اگر آپ کو کام نہیں ہوتا تو آپ کو ایسے گبرائے ہوتی نہیں کہا آپ کو کام کیا تھا آپ کو آتا ہوتا ہے تو آپ پھر گبراتے نہیں عفیٹ ہوتا گول یعنی کہ آپ کو یہ آپ کو گول تک پہنچانے میں help کرتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس اس کا جاتا ہے challenge your productivity یعنی کہ جو بھی آپ کا output آئی ہے جو بھی productivity آئی ہے یعنی وہ اس کو آپ چیلنج اور productive کر سکتے ہیں یعنی کہ وہ بھی تو یہ بتا رہا ہے کہ وہ بھی تو انسان ہے جو ہنڈر میں سے ہنڈر جو ہے سکور حاصل کرے تو اگر آپ بھی ایک many way میں چاہ رہے ہیں تو آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں یہ ایسا کوئی مشکل چیز نہیں ہے اس کے ساتھ اگر آپ time جو ہے وہ اپنا task جو آپ complete کر رہے تھے سارے تو جب آپ نئے meeting کرنے جاتے تو آپ کو اپنی list پڑھا رہے اور پھر جب list کے ساتھ آپ کو بتایا کہ یہ کام آپ ان کو چاہیے جو بھی آپ سے کوئی پروڈیکٹ بھو گیرہ بنوارا رہے ہیں کوئی بھی کچھ کام کر رہے ہیں تو آپ ان کو اپروڈٹائز وگیرہ یعنی کی priority دے دیں ان کو پہلے important time کو پہلے رکھ لیں دوسروں کو بعد میں اور جو انسان ہے important ان کو اور بعد میں تو یہ اس طرح have a nature of achievement یعنی کہ آپ کو ایک achievement مل جاتی ہے اس کے علاوہ have a nature of achievement یعنی کہ جیسے nature کے محساب نیچ بتا جا ہے کہ جیسے کہ ہمارے پاس ایک ایک سورجہ تلو ہوتا ہے اس کے بعد وہ سارا دن اور اس پر گروہ میں چاہ رہتا ہے اسی طرح جو ہماری outline وگیرہ جو ہم نے to do list وگیرہ بنائی جو بھی چیزیں اس کو پری define کیا ہوتا ہے یعنی کہ پہلے ہم define کا یہ جی ہم نے work کرنے وہ ساری چیزیں آتی ہیں تو اسی لیے ہم اپنے گول کی طرف جیسے نیچر کی طرح ہم سکسے ڈسیپلر اور self improvement اس میں جو ہیں وہ لازمی ہوتی ہیں جنہی کہ self improvement اور ڈسیپلن وگیرہ ہماری ہو جاتی ہیں ہمیں نیچر میں بھی گھومنے پھر ہیں وہ time to relax and to do to do recreational activity یعنی کہ ہمیں جو رام کرنے کا بھی time مل جاتا ہے اور نئی ایکٹیوٹی کرنے کا بھی creation بھی وہ بھی time آ جاتی اس میں چیزیں ہیں اس کے بعد financial soundness آ جاتی ہے تو financial soundness مطلب کہ جیسے کہ آپ نے کوئی goal ڈائے گیا آپ achieve کر لیتے ہیں تو اس میں آپ کو جو ہے آپ کو ایک تو benefits ہوتا ہے دوسرا آپ اپنے آپ کو اچھا محسوس کرتے ہیں یعنی کہ اگر آپ نے properly کوئی بھی یعنی کہ outline ہوگیرہ جو آپ نے کچھ چیز بڑھائی ہو یا آپ کا ایک time table like office ہوگیرہ جانے کا آنے کا وہ ساری تھے تو وہ financial soundness بھی بھی آپ کو become healthy healthy مطلب کہ جب آپ کو goal achieve کا تو آپ کو خوش ہی محسوس مرتی جس کی وجہ سے آپ کو healthy ہوگیتے ہیں یعنی کہ مطلب آپ کی سے وہ ڈھونڈ نہیں ہوتی بھلکہ آپ اچھا محسوس کرتے ہیں تو اب disadvantage problems of time management میں کہا ہے کہ وہ no clear یعنی کہ یعنی کہ اگر ہم اپنے time management کو ٹھیک طرح سے نہیں کریں گے تو ہمیں کیا نقصان ہو وہ ہمارے no clear ہے یعنی کہ جو ہم کرنا چاہ رہے وہ ہی ہمارا objective ہی نہیں clear ہوگا ہمارے goal ہی نہیں clear ہوگا ہم میں کرنا کیا چاہتے ہیں اس کے علاوہ miss management miss management ہمیں چیزوں کا ہمیں چیزیں ملتی نہیں یا organize way میں نہیں ہوتی اور بہت سا time وہاں مراجمہ کنزیوم میں آتا ہے وہ یہ ایک ایک چیز نہیں cannot say no cannot say no کا مطلب آپ مختلف methods اس کے لے سکتے ہیں جیسے کہ آپ کسی organization میں کام کر رہے تو وہاں آپ کام کر رہے تو اگر آپ کو کام کہتا ہے تو آپ اپنا کام جھوڑ کے اس کو کہہ جاتے ہیں کہ یہ آپ میرا کام کر دیں تو آپ اس کا کام کر دیں پھر کوئی اور کہہ پھر ہو رہے تو اس طرح آپ اس کو no چونکہ اگر آپ کے کوئی time management ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا کام دیں میرے پاس time نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پاس time management وغیرہ ہی نہیں ہے تو آپ پھر اس کا کام کرنے لگ جاتے ہیں آپ اس کو no وغیرہ نہیں کہتے ہیں یعنی کہ آپ اس کا کام کرتے ہیں obstacles وہی چیزیں یعنی کہ جو ابھی آپ کو بتا چکا ہوں اس میں آجاتی ہیں تو in activity اس کے بعد آپ کی in activity مطلب کہ آپ کو آپ کی پاس کوئی time management ہی نہیں ہے جب آپ کا دل کر رہا ہے جو کام کرنے کام کر رہا ہے کبھی نہیں دل کر رہا تو آپ میں آپ ایک serious نہیں ہوتے تو آپ وہ in activity load of different works at one time یعنی کہ اگر آپ نے ایک وقت کے ساست آپ کام نہیں کرتے ہیں جیسے کہ فینلی اگر آپ ساست نہیں کرتے ہیں اس کی ساری چیزیں پروائیڈ نہیں کرتے ہیں لاسٹ والے دن آپ کو اس چیز پروائیڈ کرتے ہیں تو سارے سارا آپ پھر برڈن پاڑ جاتا اگر time management ہے تو آپ سارے کام اس ساست کرتے ہیں تو at the time وہ complete ہے جیسے کہ ابھی آپ کے outline time کے مطابق یہ پڑھایا جا رہا ہے لیکن اگر آپ اس کو اساست کرتے ہیں تو آپ کے پاس easy ہوگی لیکن آخری دن پڑھیں گے تو آپ کے پاس یہ والی condition یعنی جو بھی بتا رہا ہے load of different works at one time time management ہے تو آپ کی زندگی پر بن جائے گی کہ یعنی کہ کوئی بھی کام کا آپ کا complete ہی نہیں ہوگا تو آپ پریشان رہے گی no time for یعنی کہ کوئی نیا کام کرنے کا آپ کے کچھ چیز بنانے کا آپ کے پاس time نہیں ہوگا تو آپ prime time prime time وہ تھا جو آپ کے پاس جو آپ سب سے اچھا time prime time وہ سب سے چاہتے ہیں یعنی کہ آپ کو کام کرنے کے لیے جو time آپ کو سب سے easy اور آپ اپنا آپ سوچئے کہ آپ کا کون سا prime time یعنی کہ جو لوگ سے میں کہ رات کو مجھے زیادہ یاد ہوتا ہے جو زیادہ میں پڑھتا ہوں تو وہ ان کا زیادہ prime time ہے لیکن اگر real life میں دیکھا جاؤں ایٹ ایٹ اے ایٹ ایٹ اہم ہوتا ہے ہاتھو سب سے اچھا تھا کیونکہ وہاں تاب انسان ہوگی وہ fresh ہوتا ہے کوئی بھی کام کرنے کیلئے تو صبح صبح کا time جو جو ہے ایٹ بھائی وہ prime time یعنی کہ سمپل prime time وہ time ہوتا ہے جو آپ کو یہاں آپ کو زیادہ help ملتی ہے جہاں آپ زیادہ fresh ہوتے ہیں جہاں آپ بلکل ریسٹ یعنی کہ آپ کا mind ہوتا ہے اور زیادہ working کارا جہاں زیادہ working آپ کا mind ہے وہ آپ کا پرائم ٹائم ہے تو اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے یہ پرائم ٹائم کا ایک سٹرکچر بنا یعنی کہ اس میں ایٹ ایم اے ایٹ اے ایم کا جو ٹائم ہے صبح کا زیادہ لوگ اس ٹائم ٹی ویو گیا جاتے ہیں ان کو وہ اچھا ٹائم لیتے ہیں تو وہ ایٹ پرائم ٹائم ان کے لیے اس کے بعد نون یعنی کہ آفٹرنو یعنی کہ شام کا یہ اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے اور پلیز آسک یہ آپ اپنے آپ سے یہ قویشن پوچھئیے وہ سیمپل سا قویشن ہے کہ آپ یہ آپ یہ ہمارے پار ٹائم اینجمنٹ کرتے ہیں ٹو ڈو لیسٹ ٹو ڈو لیسٹ کے آدمی آپ کو راڈی بہتا ہے جتنے میں اپنے کام کرنے ہوتے ہیں ان کی ایک لیسٹ ان کو پریورٹائز ہو گیا جاتے ہیں پریورٹی دیتے ہیں کہ پہلے پہلے کام کرنے یہ بعد میں کرنا ہے اور جو امپورٹن ہے نہیں ان کو اگر ہوگا ہے ٹھیک ہے نا وہ یہ ہمارے پاس دیست آجتی ہیں اور یہ ساری وہی لو پریورٹی میڈیم پریورٹی اور ہائی پریورٹی مط dynamic لو پریورٹی جو آپ نے سب سے بعد میں کام کرنا ہے اس کے بعد جو سب سے ایمپورٹن اور سب سے ارجینٹ قیم ہے وہ ہائی پریورٹی میں دیتے ہیں اور اس کے بعد آگے ہم سیہمر گولز اور پڑھی گے رہے تو آپ کو یہ اور مزید کلیئر ہے باقی میں بتا رہے ہوں کہ ہائی پریورٹی مطال جو سب سے پہلے آپ کام کرنا ہے اس کے بعد جو آپ کو اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے وہ کام روز بلکل جو امپورٹنٹ نہیں وہ لو پیوٹی میں کام آجے گا اسی طرح یہ ہمارے پاس آج کا جو لیکچر کمپلیٹ ہو سکتے تھے اگر آپ سمجھتے ویڈیو ہیل فلک لے اور آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ یہ سلائیڈز ہو گئے چاہیے تو آپ کو میرے سکتے تھیکس فور وچنگ اللہ حافظ